بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين اللہ سبحانہ وتعالی کا بے حد کرم بے حد فصل بے حد شکر جنہوں نے موقع اور توفیق عطا فرمائے زندگی کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے بات بنی ہوئی ہے مالک صاحب کی بات ہمیشہ بنائے رکھیں مالک کے کرم فضل الرحمت سے ہمیشہ بات بنتی ہے مالک صاحب کی بات ہمیشہ بنائے رکھیں مالک جب کسی کو اپنے نام و اکرام سے نوازنا چاہتے ہیں پھر اسے محبت کا رستہ عطا فرما دیتے ہیں محبت کے رستے کا پہلا جو سفر ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کالہ ہم لہور شریف میں باب غلام سرور قادرت عردوسی رحمت اللہ علیہ کے عرص مبارک پر حاضر تھے اٹھائیس انتیس جنوری کو آپ کا عرص مبارک ہوتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ سرکار پاک بڑی لا شریف بولی محمد حفیظ اللہ رحمت اللہ علیہ آپ کے خلیفہ امجاز ہیں آپ ان کے پیر و مرشد ہیں اکثر دوستوں کا آپ کے بارے میں کہا کہ کچھ بتائیں تو قادری ترتوسی ایک سلسلہ ہے قادری چشتی صابری نظامی نشاہی جس طرح یہ سلسلے ہیں اسی طرح ترتوسی بھی ایک سلسلہ ہے اور آپ رحمت اللہ علیہ نے ہمیشہ اپنے آپ کو پشیدہ رکھا اس طرح اپنے رب کی عبادت کی اور اپنے رب کو راضی کیا کہ ساتھ والے کو بھی خبر نہ ہونے دی آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم نے اپنے رب کو اس طرح راضی کیا کہ ہمارے گھر والے بھی یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے کبھی اپنے رب کو سجدہ بھی کیا ہوں اس کا مقصد یہ کہ اس طرح آپ نے عبادت کی رہکاری سے بچنے کے لیے دکھلاوے سے بچنے کے لیے یہ آپ کی ایک آجزی تھی کہ آپ اپنے چاہنے ماننے والوں کو بتا رہے تھے کہ عبادت اس طرح رب کی کی جائیے نہیں کہ دو نمازیں پڑھی جائیں پورے شہر میں ڈنورا پیٹا جیک میں بڑا نمازی ہوں اگر کبھی دو نفل پڑنے کی توفیق مل جائے تو آدمی ڈنورا پیٹنا شروع کرد میں بڑا نوافل کا پیباند ہوں عبادت کرو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے دوست اخباب کے ساتھ بیٹھیں تشریف فرما ہے دوست ہر کوئی اپنی مخبت کے مطابق نظرانہ آپ کو پیش کر رہا ہے اور ان میں سے کوئی ایک ایسا بھی تھا جس کے پاس ہے ہی ایک روپیہ تھا اس دور میں آپ کا غالبن تہیت تہیت چرہتر چرہتوان اس مبارک تھا سیونٹی تھری یا سیونٹی فور اب اس کے پاس آپ کا چانے والا ہے مریدوں میں سے ہے جہاں لوگ ہزاروں نظرانے پیش کر رہے ہیں اس غریب کے پاس ایک روپیہ ہے اب وہ سوچ رہا ہے کہ میں اس کو کس طرح پیش کروں آخر اس نے جس مسلح پر آپ بیٹھے ہوئے تھے جائے نماز پر اس کے نیچے رکھ دیا آپ رحمت اللہ علیہ نے جتنا نظرانے تھے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں مسلح کے نیچے سے ایک روپیہ نکال کر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ کس نے دیا وہ بیچارہ تو پہلے ہی شرمندہ تھا کہاں بولتا کہ لوگ ہزاروں دیروں میرے پاس ایک روپیہ آپ نے دوسری مرتبہ پوچھا یہ کس نے رکھا خموش تیسری مرتبہ آپ نے پوچھا کہ یہ کس نے رکھا اب یوں بندہ خموش رہا آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے اس ایک روپیہ کو ایک لاکھ کے برابر قبول کیا رب کی برگاہ میں ہم اس سے پیش کرتے ہیں ایک لاکھ کے برابر ایک روپیہ سنت کس کی ادا ہوئی اللہ کے معبوب علیہ السلام کا دربار لگا ہے صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس جماعت میں عزد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جیسے صحابی تھی جو ہر بار اللہ کے معبوب فرماتے دو تو سو سو دو دو سو اونٹ گھوڑے لدے ہوئے پیش کیا کرتے تھے اور وہاں ایسے بھی صحابی رسول تھے جن کے پاس ایک خجور ہوتی تھی تو اللہ کے معبوب علیہ السلام نے ایک غزبہ میں اسی طرح اعلان کیا تو ایک صحابی رسول جن کے پاس چند چھوارے تھے یا خجوریں تھے اللہ کے معبوب علیہ السلام نے جتنا سمان تھا اس سب کے اوپر ڈال دے کہا یہ سب سے اوپر ہیں جس خلوص کے ساتھ آئیں صحابی تو سب بھی خلوص والے تھے مگر اس کی دل جو ہی کرنے کے لیے یہ نہ سمجھے کہ میں چند چھوارے لائے ہیں اللہ کے معبوب کی برگاہ میں پیش کی اللہ کے معبوب نے چند چھواروں کو ایک قبول فرمایا کہ یہ میرے نزدیک سب سے زیادہ ہیں اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے بابو غلام سرورک قادر ترطوسی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ جو ایک روپیا ہے ہمارے لیے ایک لاکھ کے برابر ہے اور وہ ایک روپیا قبول ہو گیا جب قبول ہوا تو پھر اس بندے کے چار بیٹے ہیں یا تین بیٹے ہیں ہر ایک کو جاپ ملتی ہے نوکری اور ہر ایک کے تنہا ایک لاکھ روپیا مقرار ہوتی ہے گھر میں چار بندے ہیں چاروں کے جابز لگتی ہیں ایک ایک لاکھ روپیا ہر ایک کی تنہا ایک روپے کے بدلے ہم نے ایک لاکھ کو قبول کیا تو پھر وہ کس طرح قبول ہوا اور بہت اوقات مرید جو ہوتے ہیں وہ پیروں کو بہت اوقات بڑے غم میں بھی ڈال دیتے ہیں بڑی ازمیشوں میں بھی ڈال دیتے ہیں مرید ہوتے جو لڑ لیں وہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہمیں ہی سب کچھ چاہیے پیر تو ایک دوتی باندھ لیں بار فٹپات پر بیٹھا رہے کوٹیاں بنگلے جہیدادیں گاڑیاں وہ سب مریدوں کو چاہیے ہوتی ہیں پیر تو بچارہ بس چٹائی پر بیٹھا رہے ان کے لیے دعائیں کرتا رہے ہیں کہ مرید امیر کبیر ہوں مریدوں کے گھر خوبہ ناج بھرا وہوں مگر پیر بے شک بکھا بیٹھا ہوں آج مریدوں کا مزاج ایسا ہی ہوتا ہے تو ایک مئی بچہ لے کر آگئی بابو علام سرور قادری طرطوسی رحمت اللہ علیہ وسلم دم کرانے کے لیے لاری تھی بیمارہ رستے میں افوت ہو گیا آپ کے پاس پہنچی بھی نہیں مگر جب آپ کے پاس آئے کہ میں گھر سے چلی تھی تو بچہ زندہ تھا آپ کے پاس دم کرانے کے لیے لائے ہوں بچہ تو مر گئے مجھے زندہ چاہیے آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ مالک کے کام ہیں مالک نے اس کی زندگی اتنی رکھی تھی اب جائیں اسے لے کر جائیں نیلا دلہ کا جنازہ کرائیں اور دفنا دیں لیکن مائی بیٹی بزید ہوگی نہیں میں نے بچہ آپ کی طرف لاری تھی زندہ ہی لے کر جانا ہے دیکھئے پھر کس طرح مرید پیروں کا امتحان لیتے ہیں انہیں ازمیشوں میں ڈالتے ہیں جمعہ ہی بزید ہوگی جانے کا نام ہی نہیں لے رہی آپ رحمت اللہ علیہ کا بیٹا چھت کے اوپر ہے پتنگ لوگ اڑا رہے ہیں لور میں تو ویسے ہی پتنگیں بہت پتنگ بازی ہوتی ہیں اڑا رہا ہے یا دیکھ رہے ہیں آپ نے مالک کے ساتھ نظر ملائی ہے آسمان کی طرف دیکھا کہ اب ایک دے ایک لے لے آپ کا بچہ وہاں چھت سے نیچے گیرا دنیا سے پردہ کر گیا رخصت ہو گیا مائی کا بچہ زندہ ہو گیا مالک کے ساتھ اپنے سودا کا لیا اگر مائی بزید ہوگی یا پھر میرا لے لے اس کا زندہ کر دے آپ کے سفزادے پردہ کر گئے مائی کا بچہ زندہ ہو گی اپنے بیٹے دے کر مریدوں کو خوشیاں دینا یہ اللہ والوں کا ایک کام ہے تو مرید بعد اوقات پیروں سے ایسا امتحان بھی لیتے ہیں ازمائش میں ڈالتے ہیں آخری آپ کی بات کر کے پھر آپ سے اجازت چاہتے ہیں آپ ریولے گار تھے اپنے دور میں کس لیے آپ کو بابو کہا جاتا ہے بابو غلام سرور قادری ترطوسی رحمت اللہ علیہ آپ ریولے گار تھے اس وقت پاکستان بڑھنے سے پہلے لہور سے دے لی ٹرین جایا کرتی تھی آپ گار تھے جب تک آپ اجازت نہیں دیتے تھے گاری چال نہیں سکتی تھی جب گاری کا وقت قریب ہوا دوست آگے لہور میں تگال بن اب دوست بیٹھے ادھر آپ کی ڈیوٹی کا بھی ٹیم ہو رہا ہے گاری نے جانا ہے گاری کا ٹیم ہو رہا ہے مگر آپ نے کہا چلو تھوڑی دیر پیٹھتے ہیں دوست دور سے ہائیں کی بھی دل جوئی کر لیتے ہیں بیٹھے بات چیت میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا گاری کا وقت ہو کر گزر گیا کئی گھنٹے گزر گئے آپ کو خیار لیا کہ وہ گھڑی کا تو وقت ہو گیا تھا اور میں نے ڈیوٹی پر جانا تھا میں نے جانا تھا تو گاری چلنی تھی آپ رحمت اللہ علیہ سٹیشن پہنچے فرمایا کہ گاری کو کون لے کر گیا انہوں نے کہا گاری کو تو بابو گلام سرور قادرے تو توسی لے کر گئے ہیں انہوں نے کہا بابو گلام سرور لے کر گئے ہیں میں تو یہاں کھڑا ہوں انہوں نے کہا بابو جی لے کر گئے ہیں وہ خود وہاں موجود تھے ساتھ لے کر گئے ہیں اب اس وقت ٹیلی فون یا تارڈو بھی تھا آر سٹیشن پر انہوں نے کال گئے پتا کیا ہاں جی گاری کون لے کر جانا انہوں نے کہا بابو گلام سرور بابو گلام سرور اس وقت اخبار میں پھر چھپا کہ آج گاری کو خود گار لے کر جا رہا ہے گار مطلب خدا اللہ والوں کو پھر رب العالمین ایسی طاقت اتا فرماتا ہے جو حدیث قدسی میں فرماتا ہے رب میں ان کی زبان ہو جاتا ہوں میں وہ جو کہتے ہیں میں بھی کرتا ہوں پھر میں ان کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جب آپ رحمت اللہ علیہ کی جو ذات پاک تھی وہ زہر ہوگی اس دن آپ نے اسی دن ستیفہ دے دیا کہ آج کے بعد نوکری پر نہیں آنا ستیفہ دے دیا کہ جب تک میں چھپا تھا تو ٹھیک تھا آج تو میں زہر ہو گیا ہوں آپ ستیفہ دے کر گھر واپس آگے یہ ہیں بابو غلام سرور قادری ترتوسی رحمت اللہ علیہ جن کے ساری زند کی خدمتیں خلق میں گزری مخلوق خدا کی خدمت کرتے رہے اور آپ کے جو شہکار ہیں سرکار پاک بڑی لا شریف آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہماری شان بڑی لا شریف میں نظر آئے گی ہم نے تو اپنے آپ کو ساری زندگی پوشیدہ رکھا مگر یہ جو محنوی سب آئے ہیں یہ ہمیں ضرور بدنام کریں گے یعنی ہمارا چرچہ کر دیں گے تو پھر سرکار پاک بڑی لا شریف نے بھی کر کے دکھایا آپ کا جروہ بھی وہاں ہی نظر آیا تو یہ سرکار پاک بڑی لا شریف کے پیر و مشد ہیں وابو غلام سرور قادری ترتوسی رحمت اللہ علیہ لہور شریف میں چوبرزی کے پاس آپ کا مزار شریف ہے اللہ رب العالمین ایسے نیک لوگوں کے صدقے میں ہم سب پر کرم فضل فرمائے مخبت کا رستہ جو ہے آپ کا پہلا سبق یہی تاکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے جب آپ نے سرکار پاک بڑی لا شیف کو یہی سبق دیا تو انہوں نے عرض کی سرکار حضور زبان سے پڑھنا ہے کہ دل سے پڑھنا ہے آپ نے کہا زبان سے شروع کرو جب مالک چاہیں کہ دل میں خود ہی اتر جائے گا تو جب مالک چاہتے ہیں پھر دل میں خود ہی اتر جاتے ہیں اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں سب پہلا محبت کا سفری یہاں سے شروع ہوتا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے اپنا اپنے جانے والوں کو اور اپنے آس پاس رہنے والوں کا خاص خیار رکھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ